اسلام علیکم ڈیئر کنڈیڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منسٹری آف ڈیفنس کا ایکزیم آنے والا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس فیڈرل پبلک سرورس کمیشن کا فیز فور بھی نیکسٹ منٹ سٹارٹ ہونے والا ہے ان ٹیسٹس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جیوگرائفی سٹارٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے ایک ٹاپک کوری کیا تھا سٹریٹس ہمارے یہ نیکسٹ ویڈیو ہے اور اس میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لاسٹ ٹک دیکھیں آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس نوٹفکیشنز نئی ویڈیوز کی آتے رہیں تو آئیے ہم موف کرتے ہیں ٹوورڈز آور ٹاپک جیوگرائفی کا ہمارا ٹاپک ہے ایٹموسفیر لیئرز اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے پھر ایم سی کیوز کریں گے آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے اس میں ہمارے پاس جو پانچ لیئرز ہیں ایٹموسفیر کے وہ بالکل پرومیننٹ مینشنڈ ہے سب سے پہلے ہے ٹروپوسفیر اس میں ہمارے پاس جو جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی آپ کے پاس ڈائیگرام فور میں بنی ہوئی ہے پیسنجر پلین ہے ہاٹ ایر بیلون ہے اور اس کا تیمپلیچر بھی گیون ہے زیرو تو ایٹین کلومیٹر نیکسٹ ہے سٹیٹوسفیر اس طرح اس کا جو رینج ہے ایلیون تو فیفٹی کلومیٹر ہے میزو سفیر ہے جس میں میٹیورز بھی ہے میٹالوجیکل راکٹ بھی ہے اور یہ نائنٹی کلومیٹر تک جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ترموسفیر اس کا رینج ہمارے پاس 80 to 800 کلومیٹر ہے رورا اور ڈیفرنٹ کلاؤڈز اس ریجن میں پائے جاتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایگزو سفیر اس میں ہمارے پاس سپیس شپس ہوتے ہیں سیٹلائٹ اس میں راؤنڈ کرتے ہیں اور اس کا جو رینج ہے 3000 کلومیٹر تک ہے اس کے علاوہ اس کا تیمپلیچر 12000 دگری سنڈی گریٹ تک جا سکتا ہے آئیے ہم اب اس کی ریلیٹیڈ MCQ دسکس کرتے ہیں MCQ جو کہ سکرینگ ٹیسٹ ہوگا فیز ون کا یہ ہمارے پاس اس میں نیگٹیو مارکنگ اپلیکیبل ہے اگر آپ ایک ایم سی کیو قلت کرتے ہیں تو آپ سے 1.25 مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے سو بی کیر فول وائل اتمٹنگ دیز ایم سی کیو ہمارے پاس کوششن نمبر ون ہے یعنی پروپوسفیر نیکس ہمارے پاس ہے جس طرح آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کے جو ارد کا تیمپریچر ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے تو یہ کہاں پہ یہ ہمارے پاس دو لیئرز ہیں سٹیٹوسفیر اور ترموسفیر نیکس ہمارے پاس ہے کس وجہ سے ہوتا ہے ایبسورپشنز اوف الٹرا وائلٹ ریڈیشن یعنی جو سن کی طرف سے آتی ہیں وہ اس ریجن میں ایبزورب ہو جاتی ہیں اس وجہ سے تیمپریچر انکریز کرتا ہے next question ہے the coldest region of the earth atmosphere is mesopause question number 5 ہے cumulonimbus cloud also known as thunder clouds are formed in troposphere different clouds ہیں آپ ان کے types بھی دیکھ لیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے بنا لوں question number seven ہے the ozone layer lies within the stratosphere ٹھیک ہے یہ آپ سے question پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ بہت important mcq سے ٹھیک ہے next question ہمارے پاس ہے in which atmospheric layer matures burn up when they enter the earth atmosphere تو میزو سفیر میں یہ burn کرتے ہیں question number 9 ہے which is the warmest layer of the earth that is thermosphere and question number 10 ہے most of the clouds are formed in troposphere یہ ہمارے پاس specific to atmospheric layer تھے اب ہم جیوگرائفی کے کچھ general mcqs بھی دیکھ لیتے ہیں ڈیش is the largest fresh water lake that is a lake superior اب یہ lake superior کہاں پروا گیا ہے it is in north america تین نمبر ہے سیٹل is a seaport of USA ٹھیک ہے آپ اس کے علاوہ ریشیا کے انگلینڈ کے ان کے بھی famous prominent seaports وغیر آپ نے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں question number 4 ہے in which of the following victoria falls is located it is located in western zimbabwe why black sea is so cold black sea کو black sea کیوں کہا جاتا ہے because the dense fog that prevails there in winter جو سردیوں میں وہاں پر فوق کی وجہ سے dense prevails کرتا ہے اس وجہ سے اسے black sea کہا جاتا ہے question number 6 ہے which one is the highest mountain pass in the world umlingla کچھ جگہ پر کچھ sources سے یہ انگلا بھی ہے لیکن جو better option تھا وہ umlingla یعنی point number c ہے question number 7 ہے identify the largest salt water lake that is caspian sea and question number 8 ہے which country's border caspian sea this is the most important mcq of this series آپ اسے note down کر لیں تو یہ total ہمارے پاس 5 countries ہیں رشیا ترکمینستان ایران ازربائیجان kazakhstan آپ اسے map سے بھی دیکھ لیں نیکسٹ قویشن ہے کیوریل آئیلینڈز آر سیچوییٹڈ بیٹوین یہ ہے رشیا انڈ جیپان انڈ question number 10 ہے the largest river in balochistan is ہنگھول تو ڈیر کینڈریٹس آج کیلئے اتنا کافی نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جیوگرافی کا نیکسٹ ٹاپک کبر کریں گے along with سم جنرل mcqs تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس نوٹفیکیشنز آتی رہیں تو آج کیلئے اتنا کافی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے والسلام